موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ہم سب کے امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ میری فیملی بھی ماشالہ بکو ٹھیک ٹاک ہے اور جناب آج کے ولاغ میں آپ سے شیئر ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار سی گولڈن کرسپی چاپس اور گولڈن چکن تو میں بناتی رہتی ہوں گولڈن پلاو بھی تو آج آپ سے شیئر رہی 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 مسالدار گولڈن کرسپی گرین چلی ہری مرچیں اپنی امہ کے دیسی سٹائل میں اور یہ کچھ کلپ تھے دوپہ ہر کے تو میں نے اپنی سینی تھی ٹیولپ شلوار تو وہ کلپ میں ایڈ نہیں کرے لیکن میں نے اپنے ٹیولپ شلوار سے کھٹ آنی تھی تو وہ میں انشاءاللہ نیکس لاغ میں شیئر کر دوں گی کیسا لکھ تھا اس کا اور یہ ہمارے دھولے ہوئے کپڑے تھے ولوگ کو میں نے وہی سے کنٹینیو کیا یہ جمعہ کا اور سیٹرڈے کا ہے تو کپڑے وغیرہ مجھے تیع کر کے رکھنے تھے جگہ پر ان کے اور بیٹ شیٹس تھیں ہزبنڈ کے کپڑے تھے بچوں کے کپڑے تھے اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً تین بجے کا تو میں نے وہی سے ولوگ کو سٹارٹ کیا جہاں سے چھوڑا تھا تو خیر یہاں جو ہے نا ابھی بیٹ شیٹس وغیرہ مناتے کر کے رکھ دی ہزبنڈ کے علیدہ کر دی دونوں بچوں کے بیٹوں کے اور بیٹیوں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں گرلز اور پوائز یعنی یہ دونوں کے نا میں نے علیدہ جو آئرننگ والے کپڑے وہ میں نے اس طرح سے جو ہمارے ایکسٹرہ تک کے اغلاف ہوتے ہیں تو اس میں میں نے ہاف ہاف کر کے علیدہ علیدہ کر دی جب مجھے ٹائم ملے گا رات میں یا دن میں تو اس کو میں آئرننگ کر لوں گی اور اس طرح سے میں کر دیتی ہوں اور علماری میں ہی ایک سائٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بکھرا ہوا اور پھیلا ہوا نہ دیکھے کیونکہ باسکٹ میں بھی جگہ کافی گھر جاتی ہے اور یہ تھا اور جناب یہ تھا شام کا تقریباً چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم مناہ ہلا جاتی ہے گھنٹے کھیرنے کے لئے یا ہمارے بچوں پر چلے جاتے ہیں میرے بچے سوری اور یہ شام کا ٹائم تھا اور مجھے چائے کی اتنی زیادہ طلب ہو رہی تھی اور یہ ہماری جو ہے ایک تو مجھے نزلہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے شام کا ٹائم تھا تو میں بچوں کو کچھ سنیکس وغیرہ باہر سے دلا کر لے کر آئی تھی چیز وغیرہ ان کی اور میں تو بڑی دل اداس ہوئی ہوں یہ چار پانچ دانیں ٹین روپیز میں میں نے کہا پہلے ہیتنا بھر بھر کے آتے تھے اور آج شام کی چائے کے لئے باہر سے آج بسکٹ بھی لے کر آئی کیونکہ ہماری ہرماری میں کوئی چیز بھی نہیں بچی بچے سب کھا جاتے ہیں نکال نکال کے نا اور تفاہ کے آج دودھ بھی نہیں ہے نا اور دودھ ہمارا پھٹ گیا میری تو چائے کی وات مگ دی آج آج تو میرا دماغ بڑے شوق سے ملے کر آئی تھی آج سوپ پر چوکلیٹ فلیور نہیں ملا اوپر سے گھر آئیں تو دودھ پھٹ گیا چائے نہیں ملی اور سونے پر سو آگا یہ پیکٹس کھولا تو یہ چاہت پانچ دانیں دیکھیں فٹے تو اس نیکس ٹائم کی سٹوری تو ہم نے سن لی میری زبانی تو خیر جب میں مستی کے مزاق میں موڑ میں ہوتی تو میں ایسے ہی بات کرتی ہوں اور اب تو آپ سے ہماری جو ہے ڈیلی بیسس پر ملاقات ہوتی ہے ویلوگ کے ذریعے تو ہم جیسے ہم ویسے ہی نظر آئیں گے بن کے مجھے بات کرنا آتی نہیں تو خیر یہاں پہ تھی سیمپل میکرونی ویجز تو اس میں نہیں تھے دیسی طریقے سے ہم نے بنائی تھی اکثر آپ نے دیکھا ہے میرے ویلوگ میں میں ساری چائنیز تو آج فرس ٹائم میں گھر میں بھی ٹرائے کر رہی تھی دیسی انداز میں جس میں پیاز تھی ٹیماتر تھی ہرا دھنیا اور جو ان کا میکرونی کا جو پیکٹ آتا ہے نا اندر وہ تو میں نے لسن میں گالک پاورڈر میں جو ہے چکن ڈال کے اچھے سے سوٹے کیا اس کے بعد میں نے جو بیسک ہماری ہوتی ہیں گھریلو دیسی سبزیں وہ میں نے ڈالی کوئی اس میں میں نے سوسز نہیں ڈالی انگریزی فلیور کوئی نہیں ڈالا ہم نے اس میں انگریزی ٹچ کچھ نہیں دیا صرف دیسی ٹچ دی ایف جو ہر کوئی بنا سکتا ہے گھر میں چائے چائنیز ویجز ہوں چائنیز سوسز ہوں یا نہ ہوں اور ساتھ میں چلا گیا تھا ہرا دھنیا اور اس کو میں نے گارنیشنگ بھی دیسی سٹائل میں کہتا ہری میرچی ٹیماتر اور پودینے کے ساتھ تو بہت آسانی سی بن گئی تھی اور چائے جو میرے ہزبینڈ آ گئے تھے تو وہ دودھ لیا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ چائے پی لی تھی اور بچوں نے بھی اپنی شام کے ٹائم میرا ایسا ہوتا ہے کہ میں بناتی ہوں شام کے ٹائم اس طرح سے چھوٹی موٹی کوئی چیز ٹی ٹائم میں چائے وہ سموسے ہو گئے اور سموسے بھی بڑے آسانی سے بنا لیتی ہوں میں اتنی کوئی تگھڑ عورت نہیں ہوں اتنی زیادہ مطلب کہ سموسے جو ہے سپیشلی میں بنا لیتی ہوں سیکھ کباب کو جو ہے اچھے سے مشین میں گرائنڈ کرتی ہوں اور سموسے کی پٹی میں بھر کے مٹسی کباب بنا لیتی بہت مزیگ ہے تو شام کے نام اچھا لگتا ہے اس طرح سے چائے کے ساتھ تھوڑا بہت ہلکی پھلکی بھوگ میں ہلکا پھلکا سا ناشتہ ٹی ٹائم کا سنیکس ٹائم تو گھر یہ ہمارا ہوگے انجوئی سنیکس ٹائم اور اس کے ساتھ جو ہے آج کے ولوگ میں جو بھی میں شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ آج کل جو بھی میں ولوگ کھول رہی ہوں یوٹیوب پہ روٹین والے چینل اسپیشلی جو نئے چینل میں دیکھتی ہوں تو سب پہ ایک ہی طرح کا ٹاپک چل رہا ہے کہ روٹین دکھا رہی ہیں لیکن اپنی روٹین کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی ہیں صرف ٹاپک مطلب کچھ اور چل رہا ہوتا ہے سیریس ٹاپک پہ لیکن کچھ بھی ایٹ ٹیپس اور کچھ نہ کچھ ٹاپک ایسا چل رہا ہوتا ہے بہت ٹرین چل رہا ہے مجھے سلگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنا ولوگنگ چینل کی روٹین چھوڑ دوسری ٹاپک پہ بات کرتی ہیں ویڈیو اپنی دکھاتی ہیں تو مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں جب بات کرتی ہوں میں شروع میں ویڈیو بناتی تھی تو میں وہ زیادہ سیریس ٹاپک پہ چلی جاتی ہوں اپنا ٹاپک سے پھر ہٹ جاتی ہوں تو میری کوشش ہے میرے ویڈیوز اسی طرح سے آئیں جو میری ریال لائف جو ریال چیزیں ہیں جو اپنے میرے پرسنل ذات سے جڑے ایکسپیئرینس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اپنی سیریس ٹاپک پہ ایک کے بعد ویڈیو دیکھ اپنی کوئی پیپر پہ لکھ کر اور ایک بنا کے ٹاپک میں چھاب دوں تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو اس طرح سے میں دیکھا ہے کافی ٹرین چل رہا سبسکرائب اور یہ سب واشنگ ٹائم بھی اپنا پورا کرتی پھر بعد میں جو ہے بس کر دل ہی نہیں کرتا ہے نا میں ان چینل کی بات نہیں کر رہی جو سامنے سا کے ولوگ کر تی مطلب ایسا لگ رہا مجھے ایک ہی کچھ ٹرین سا چل رہا بس آنے کے موڈ میں نہیں تھی فرائڈے کی شام میں موڈ میں تھی پیزا کے میں پیزا بنگوانا ہے آرڈر کرنا لیکن ہزبین جب آئے ہیں شام کو تو انہوں نے کا بھی آلو کے پراتھے بنا اور اتنے پیار سے کہا بھائی تو میں یقین کر رہک تو اتنی تھکی بھی میں شوق سے گا اور ان کو ویسے بھی باہر جانا تھا تو میری مفت کی خام خائیں کی محنت کروا دی دبل خیر تو یہ اچھے میکرونی جو میں نے بنائی تھی اس میں خود سے ہی چیز نہیں ڈالا تھا اور اس کو پیکٹر سے نکال کے کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں پیکٹر مشکل بھی ہوتا بس جتنا یوز کرنا ہوتا باقی میں رکھ دیتی ہوں رات کچھ سپیشل نہیں تھا بس آلو کے چیز پراتھے تھے اور شام میں ہم نے میکرونی کھا لی تھی اتفاق ایسا ہوا میکرونی میں بنائی بھی اس لئے تھی رات میں پیزہ ہی مانگوانا بیتی نے فرمائے اور بس یہاں ہمارا رات کا دینر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب آلو نے نائک راوز سٹیچ کر دیا تھا اور اب ان کو بھی نحلان ہے تو ناشتے کا ویڈ ہو رہا اور بچوں کو میں ناشتے کے بعد آج نحلاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش تھی بنا لوں ہے میری کوشش تھی بنا لوں جوٹنے سے پھلے نہیں اب میں پہلے ناشتہ بناؤں گی اور پھر اس کو بناؤں گی جناب تو اٹھ کر سب سے پہلے میں نے دھوکے ڈالے اپنے لون کے جوڑے ہاتھ سے جو سرف سے دھلنے والے تھے خیر یہاں بن رہا ہے ناشتہ اور میری کوشش ہوتی کہ بچے روز آنا بریڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ لیں تو میری کوشش ہو رہی ہے کہ پرانٹھوں شراتھوں کی طرف آئیں کچھ نہ پرانٹھے ایک تک چھوٹے پرانٹھے بنائے تھے اور اس طرح سے پلین کچھ میں انہلا دھلا دیا سارے بچے میں کچھ سودا تھا وہ لے کر آئے تھی لنج ٹائم میں جب آئے تھے ڈالے مسالے اور کچھ فریش کا سمان تھا گوش سگنیاں جو بھی نہیں خیر میں کام کے ساتھ ساتھ آپ سے ریسیپی کو شیئر کرتی رہا ہوں جو کھارا بھائی کو کھلا رہا ریسیپی کی طرف شورٹ کی ویڈیو بنانے کی چکر میں بھول گئی بس شورٹ والے کلپ تھے پڑھے تو میں نے وہ ہی شیئر کر دی یہ ہے کیا کیا اس میں مسالے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آگے چل کر سوکھا دھنیا زیرہ سوف کلونجی دانا میتھی دانا رائی دانا اجوائن پیسا ہوا کھوپرا اور انار دانا تھوڑا سا بلیک پیپر تو ہماری امہ اچھے سوٹے کر کے ثابت ہی بھرتی ہیں لیکن میرے بچے تو خیر نہیں کھائیں گے میں اور میرے ہزمن میں بھی جب تھوڑی بچپن میں بناتی تھی لیکن بڑی مزیقی بنتی ہے تو میں اس کو دھردار سا کوٹ لوں گی ساتھ ساتھ سامان کو جگہ پہ لگاتی جاؤں گو یہ مانو جب میں کچن میں آتی صبح دوپیر شام ماش لائی آتی اپنا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑ گلی محلو کی پالتو بلی بلی نہیں پھر بھی میں اچھا نہیں لگتا کہ کچن میں پکا رہی ہی ایسے ٹائم پر آتی جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہلکا سا بھون لیں مطلب کہ خوشبو آنے لگی سوندھی سوندھی تو اس کے بعد میں اس کو دردار سا پیس لوں گی میرے حزبن تو بہت ہی چوک سے کھائی تھی میری توا کڑائی تھی مرچوں سے دال چاول کھائی تھی دال چاول آج کا مینی تا دال چاول ہری مرچ اور چکن توا کڑائی تھی اچھا وہ ہم کیسے سٹوریج کریں گے میں لازمی بتاؤ ہوں کیونکہ میں بنائی تھی سکپ کر دی آج کے ولاغ میں صرف ہری مرچ کی ریسیپی کو شیئر کرنا تھا جناب اس میں چلا جائے گا ہاف لیمبو اس کو آپ کیا کریں گے اگر اس طرح سے بنا رکھ رہے ہیں بوٹل میں تو آپ دہی کے اندر مسائل کو اچھے سے پھین گے میٹ کریں گے ہری ملائی اتنا شوق سے نہیں کھاتے ہیں اگر 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 بنائی ہے لیکن یہ شیئر کرنا تو اس کو اگر کنٹینر میں بوٹل میں کانچ کی جیلی یا جیم کی جو بوٹل ہوتی ہیں نیو ٹیلا یہ دیکھیں صرف ہاف لیمن میں اس ڈال تو آپ اس کو سٹور کر رکھ سکتی بھی اور یہ ہری مرچ ہیں آپ مہینہ آرام سے گرم کر کھا سکتی بس گرم کرنا ہے اپنے شرط یہ خیر یہاں پہ کھوپرا میں بھول گئی تھی تو پھر میں نے مکس کر سارا مسالہ بنا تھے اس کو آپ اچاری بینگن میں بھی 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 شیئر کیا ہے جو میں آپ نے کیسے بنانا ہے دہی اور کریم کی ریسپی کے ساتھ بار بی کی دھوان لگا کے سٹوریج آپ کر لیں بینا اس کے بھی چل جائے گا یہ فریج کے آرام سے کیبنیٹس میں اس مسالے کو صحیح رکھنے کے میں دو لونگ ڈال دی تھے کیوں اگر آپ نے کیبنیٹس میں رکھنا ہے فریج میں رکھنا ایسی رکھ دیں اور اب چلے جائیں ہماری کڑکڑاتے ہوئے تیل میں مرچیں سرسو کے تیل میں بنائیں تو بہت مزی کا فلیور آئے گا لیکن میں ہزبن کی جیسے سرسو کو آئیل یوز نہیں کرتی ہوں تو خیر یہ آج کا ہمارا ریسیپی آف دی تھی میں نین میں دو بجے وائز آور کر رہی ہوں آج میرا ولوگ ٹائم سے اپلوڈ نہیں ہوا ورنہ میری کوشش تھی سیٹرڈے کی شام ہے تو میں آج نو بجے اپلوڈ کرنا تھا اس کے ماذ رہی میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں لائک کرنے سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ یہ تھا سٹورج والا جو میں بنا رہی تھی انشاءاللہ کل کے ولوگ میں ضرور شیئر ہوگا ہم ایسے ہاف مسالوں کے ساتھ سٹور کر رکھ سکتے 10 to 15 مرچے تھی جنابی کی ریسپی تو جناب یہ ہماری ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی گولڈن کرسپی مسالے دار اچاری فلیور ہری مش ریڈی ہے اس کو آپ دال چاور کے ساتھ یوز کریں اس مسالے کا بہترین استعمال آپ سے شیئر کر لیتے ہیں یہ میں بھیج ریتی اوپر آپ پی کو بھگار لگانا اپنی ڈال میں بھگار کی آئل میں لسن زیرا رائی دانا لال والی مرچ اچاری فلیور کو ڈال دینا ہے کڑی پتے کے ساتھ بہت مزی کا اچاری دال جو ایک فلیور ہوتا ہے بہت مزی کا بنے گا بہت اچار ڈالے بھگار میں اس کے انگریڈین رکھوں گی فریج سامان فریج میں چڑھ دی ہم نے ڈال اور یہ ریسیپی انشاءاللہ کل کے ولاؤگ میں آپ سے شیئر ہوگی آپ نے کیسے کڑھائی کو مہمانوں کے آنے پر مہمان آئے چکن دھونا نہ مسالے نکالنے صرف توا رکھنا توا میں باکس ڈال میں سپائس جائیں اور 10 15 منٹ آپ کی مزیدہ عرصی بہترین کڑھائی رڈی ہو جائے گی آپ سے نیکس ولاؤگ میں رکھے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے رکھے گا دعا مدھیر سارا یاد اور میں اپنے کچن سے فارغ ہو چکی تھی جاری تھی مغرب کی نماز کے لیے مغرب کی نماز کے بعد میں بنا کے پیلی تھی کچھائے سیٹرڈے کی شام یعنی کل کی شام منٹ کے سیٹرڈے کی شام ہے اور میں سیٹرڈے کو رات کے دو بجے وائز آور کر رہی ہوں ملتی ہوں نیکس ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسی پیاری دعا کے ساتھ دوسروں کا سانیہ دیجئے اللہ پاک ملتی ملتی